بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سے بلوک ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں اپنے پانچ سال کے امیگریشن ایکسپیرینس کو مدن نظر رکھتے ہوئے بنا رہوں جو میں نے ابزرویشن کی ہے اس کے مطابق یہ ویڈیو بن رہی ہے آج میں آپ کو یورپ میں شنجن کے ایسے پانچ ممالک کے بارے میں بتانے والا ہوں جن میں آپ کو جوب سیٹلمنٹ بغیرہ تو کچھ بھی ایسا اچھا نہیں ملے گا لیکن آپ شنجن میں گیٹوے کے طور پر ان ممالک کو یوز کر سکتے ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس آتا ہے سلوینیا سلوینیا جو نا یہاں پہ پچھلے پانچ سالوں میں ایسیا سے بہت کم ویزا اپلیکیشن جانے کی وجہ سے یہاں کا ویزا ریشو جو ہے وہ کافی بیٹر ہے اگر آپ کی پروفائل اچھی ہے سٹرونگ ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ویزا ملنے کے چانسز بہت زیادہ انکریز رہتے ہیں اچھا سلوینیا میں اگر بات کریں جوبز کی تو جوبز کہیں ہیں کہ یہاں کو مل جاتی ہیں مشکل نہیں ہوتی لیکن سیلریز آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پہ آپ کو منتلی چھے سے سات سو یوروز کے اندر اندر آپ کو سیلری مل جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں ملتی اگر آپ سٹڈی کو لے کے بات کریں تو یہاں پہ کمپیر ٹو دوسرے سیلریز یہاں پہ جو یونیورسٹی فیس ہوتی ہے کالیج فیس ہوتی ہے ایڈمیشن فیس ہوتی ہے وہ کافی آپ کو کم دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر آپ سلوانیا کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں ہم یوٹیوب پہ جائیں لیکھیں سلوانیا ویزٹ ویزا آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے وہاں پہ جا کے اپنا پرسس آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کیا ڈاکومنٹس ہیں کیا پرسس ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے سلوانیا کے ساتھ ہی سلواکیا سلواکیا جو ہے وہ بھی ایک ایسے ہی شنین کنٹریز ہے سلواکیا جو ہے یہاں اس کا بھی ویزا ریشو بہت اچھا ہے سٹڈی ویزا کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کا اگر سٹڈی گیپ کافی زیادہ ہے یا پھر آپ کے سکور کم ہے تو آپ کا ایڈمیشن ایزلی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ ویزا جا کے ورک ویزا میں کنورٹ کر لیتے ہیں جوب وغیرہ ڈونڈ کے یہاں پہ آپ کو سلوڈی جو ہے وہ ایوریز سلوڈی ایک لیبر کٹیگری میں کم از کم بھی آپ کو ساڑھے پانسو یوروز مل جاتی ہے اب یہ ساڑھے پانسو یوروز ایک ایوریز سلوڈی ہے یہ بہت زیادہ نہیں کیونکہ جرمنی ایٹلی فرانس وغیرہ میں آپ کو دو دو ہزار تین تین ہزار یوروز سلوڈی ملتی ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا ہی ان کو گیٹوے یوز کریں یہاں پہ آپ کو سلوڈی جو ہے وہ ساڑھے پانسو یوروز کے آراؤنڈ مل جاتی ہے کم از کم باقی آپ کے اکپیشن کے حساب سے اگر آپ کا اکپیشن مزید اچھا ہے تو سلوڈی آپ کی مزید انکریز بھی ہو سکتی ہے ایسا نہیں کہ ساڑھے پانسو کا کہہ رہا ہوں تو ساڑھے پانسو ہی ہے مطلب وہ بڑھ بھی سکتی ہے آپ کی اکپیشن آپ کا اچھا ہے تو وہ آپ کی آٹھ سو بھی جا سکتی ہے زار بھی جا سکتی ہے پندرہ سو بھی جا سکتی ہے کم از کم آپ کو سیلری بتا رہا ہوں اس کے علاوہ سلوڈی میں بزنس کی اپرچنوٹیز بہت اچھی ہیں کمپیئر ٹو دوسرے جتنے بھی شنجن کنٹریز ہیں یہاں پہ آپ کو ایک تو کم انویسٹمنٹ پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں اور بزنس کی جو کنڈیشنز ہیں جو ٹرمز ہیں وہ بہت ایزی ہیں مطلب بزنس کو ریجسٹر کرنا اس کو رن کرنا بہت زیادہ ایزی ہے اور یہاں پہ آپ کو پروفٹ بھی ٹھیک ٹھیک دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ بزنس کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سلوکیا پھر بھی آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے شنجن میں نمبر تین پہ آتا ہے لاتویا لاتویا جو ہے وہ نیچر کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹوریزم کنٹری ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی پلیس ہے یہاں پہ آپ کو بہت اچھی اچھی نیچر اور ہسٹوریکل چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو بہت سارے وٹر فالز مل جاتے ہیں اور بہت اچھی لوکیشنز مل جاتی ہیں یہاں پہ یونیورسٹی یا سکول کی ایڈمیشن کی بات کریں تو فیسیز بہت زیادہ کم ہیں اور اگر آپ کی ایڈمیشن کا گیپ ہے تب بھی آپ کو ایزیلی ایڈمیشن مل جاتا ہے اور سیلڈی کی بات کریں اگر آپ وزر ویزا پہ جا کے یہاں پہ جاب ڈھونڈ لیتے ہیں مل بھی جاتی ہے اور آپ ورک پرمنٹ میں کرمیٹ کر لیتے ہیں اپنے ویزا کو تو کم از کم آپ کو سیلڈی جو ہے یہاں پہ 423 یوروز یعنی 423 یوروز کم از کم اور زیادہ سے زیادہ آپ کے اکپیشن کے حساب سے یہاں پہ سیلڈی آپ کو مل جاتی ہے کم از کم آپ کو 423 یوروز جو ہے وہ سیلڈی مل جاتی ہے اچھا جو میں سیلڈی آپ کو بتا رہا ہوں وہ میں کم از کم لیبر کٹیگریز میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی لیبر کٹیگریز لے لیں اس میں کم از کم سیلڈی اتنی ملے گی باقی آپ کے اکپیشن کے لحاظ سے کس کمپنی میں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو جائے لیکن میں آپ کو احتیاطر کم از کم سیلڈی بتا رہا ہوں جو میں نے آرٹیکلز کے تھرور ریڈ کی ہے کہ بھئی یہاں پہ میں نے کی ہے میں نے انفرمیشن لیا اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ٹو پہ آتا ہے اسٹونیا اسٹونیا اب یہ جو پانچوں میں نے کنٹریز آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے سب سے زیادہ جو انگلیش لینگویج ہے وہ اسٹونیا میں بولی جاتی ہے اسٹونیا جو ہے یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ جو جوبز ہیں وہ ایجوکیشنل ایجوکیشنل مطلب ایجوکیشنل لوگوں کو ملے گی اور یہاں پہ آئیٹی سے لیٹڈ بہت ساری جوبز آویلیبل ہیں اگر آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو جوب ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور سیلڈی کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو سیلڈی آپ کو چار سو پچاس یورو سے لے کے ساڑھے چھے سو یورو تک مل جاتی ہے یہ جو میں پانچ کنٹیز آپ کو بتا رہا ہوں سب سے کم جو یونیورسٹیاں کالیج کی فیس ہے کسی بھی مطلب آپ کورس میں پارٹیسپیٹ کریں کسی بھی ایجوکیشنل پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں تو سب سے کم فیس ان پانچوں کنٹیز میں آپ کو اسٹونیا میں ملے گی اچھا نمبر ون پہ آتا ہے لیتھانیا لیتھانویا جو ہے یہ ایک بہت اچھا کنٹری ہے اور اس کو میں نے نمبر ون پہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک تو سب سے زیادہ یونیورسٹیز اور کالیجز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے نمبر ون اس کا بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو آپ اپرچونٹیز ٹھیک دیکھنا کو مل جاتی ہیں اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ فیسز تھوڑی سی زیادہ ہیں کالیج یا یونیورسٹی کی فیس زیادہ ہوگی لیکن اگر آپ کا ایجوکیشن گیپ بہت زیادہ ہے یا سکور آپ کے بہت کم ہے پھر بھی آپ کو ایجیری ایڈیویشن مل جائے گا اچھا اب اس کی جو فیس ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے جو پانچ کنٹیز میں نے بتائی ہیں سب سے زیادہ یونیورسٹی کالیجز کی فیسز جو لیتانویا ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو سٹڈی ویزا کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ کی پرفائل کے اکارڈنگ لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ اگر سٹڈی ویزا کے لیے اپلائے کرنا چاہیے تو جو میں نے پہلے چار کنٹیز بتائیں آپ ان کی طرف جائیں لیکن اگر آپ جوب کے لیے آنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ کنٹری ہے پانچوں میں سے کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو سیلری ہے وہ کم از کم ساڑھے چھے سے سات سو یورو سے لے کے گیارہ سو یورو تک آپ کو مل جاتی ہے مطلب جو پانچ کنٹیز میں نے بتائی ہیں ان میں سب سے اچھی سیلری آپ کو اس کنٹری میں دیکھنے کو ملے گی ساڑھے چھے سو یوروز کم از کم سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے اور گیارہ سو یوروز تک لیور کی سیلری جا سکتی ہے آپ کے اکوپیشن کی اکورڈنگ ہوگا یہ اچھے یہ جو پانچ کنٹریز میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان میں جو لیونگ کاؤسٹ ہے وہ آپ کی سیمم دو سو یوروز پر منت آ سکتی ہے اس میں آپ کا رنٹ شامل ہے کیونکہ آپ اوویسلی رنٹ پر رہیں گے آپ کا کھانا پینا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ ہے یہ ساری چیزیں ڈالکے آپ کا میکسیمم جو 200 یوروز ہے نا 200 یوروز وہ آپ کے منتلی ایکسپینس آ جاتا ہے لیونگ کاؤسٹ میں یہ پانچوں کنٹریز میں لیکن یار دیکھو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائیں یہ پانچوں کنٹریز وہ ہیں جو کہ گیٹوے کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا جرمنی، اٹلی، نوروے، سویزلینڈ، ہنگری، سویڈن یہ جترے بھی سینجن کنٹریز ہیں پورتگال وغیرہ بیلزیم ہے ان میں آپ کو سیلریز بہت اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں آپ کو دو ہزار تین ہزار یوروز ایون کے لوگ پانچ پانچ ہزار یوروز بھی لے رہے ہیں جن کے اکپیشن اچھے ہیں اور لیونگ کاؤسٹ وہاں پہ تین سو ساڑھے تین سو یوروز ہوتی ہے آپ کا رنٹ ایگریمنٹ آپ کا رنٹ ڈال کے آپ کا کھانا پینا ڈال کے ٹرانسپورٹ ایشن ڈال کے یہ ساری چیزیں ڈال کے اگر آپ اچھا لائف سٹیر بہت گزاریں گے تو تین سو یوروز آپ کا لگ جاتا ہے لیکن وہاں پہ سیلریز اچھی ہیں تو آپ ان کنٹریز کو از ای گیٹوے یوز کر کے آپ شنجن ویزا لے کے پھر آگے موو ہو سکتے ہیں شنجن کے ڈیویلپ کنٹریز کی طرف یہ وہ پانچ کنٹریز تھے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں جو کہ ابھی ریسرنلی مجھے ملی ہے میں نے کہا وہ بھی اس میں آڈ کر دوں کہ ملیشیا نے سٹیکر ویزا جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے پاکستانیوں کے لیے دوبارہ شروع کر دی ہے آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں ملیشیا نے جو ای ویزا سٹارٹ کیا تھا تو سٹیکر ویزا پاکستانیوں کے لیے بند کر دیا تھا ایونکہ پاکستانیوں کے لیے بہت سانی نیشنلیٹیز کے لیے بند کر دیا تھا تو اب ملیشیا نے جو ہے سٹیکر ویزا دوبارہ سے کنٹینیو کر دیا آپ سٹیکر ویزا ملیشیا کا دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا یہ جو باقی میں نے پانچ کنٹریز آپ کو یورپ کے بتائی ہیں ان کا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے ویزٹ ویزا اس پہ میں نے ڈیٹیل سے ویڈیوز بنائی ہیں ان کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس مل جائیں گے اگر آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھنا چاہتے آپ کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو انفرمیشن مل جائے گی یوٹیوب پہ لکھیں جس کنٹری کی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اس کنٹری کا نام لکھیں آگر ویزٹ ویزا لکھیں تو آپ کو انفرمیشن مل جائے گی وہاں سے ڈاکومنٹس دیکھیں اپنی پروفائل بنائیں اور اپنی قسمت کو ضرور ازمائیں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ان کنٹریز کا ویزا ریشو کافی بیٹر ہے کمپیرڈ تو دوسرے شنجن کنٹریز اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا کچھ ہیلپ ملی ہوگی اگر ویڈیو ہیلپفل لگی ہے تو لائک کریں چینل پہ پہلی دفعہ ایوری ویزایٹیو چینل کو سبسکرائب کر کے بیلکن پریس کریں پر ہم بہت سارا خیال لگیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ